دابت سکن دیتا ہوں خطاب کے لیے شیخ محترم جناب مولانا محمد حوث صاحب شیخ الحدیث قلیت دار القرآن الحدیث آپ کے سامنے خطاب فرماتے ہیں اما بعد حدثنا اسحاق بن یعقوب قلیت دار القرآن حدثنا چریر قلیت دار القرآن ابن شبرمتا لا يشربو الا ماء واللبن مکرم محترم شیخ الحدیث اور قلیہ حازہ کے محتمم اور اساتذہ اور عزیز طلابہ اور سامعین حضرات آج جس مجلس میں آپ تشریف فرما ہے یہ خلاسات ال عرض لوگ ہیں جن کو اللہ نے اپنے دین کی آبیاری کے لئے منتخب کیا ہے اور یہ ادارہ جس میں آپ تشریف فرما ہے الحمدللہ اپنی منزل کی طرف یہ بڑی خوش و سلوبی سے روانتخبہ ہے اور میرے ساتھ ادارے کے تمام معاونین مدرسین اور طلبہ اس لحاظ سے مانوس ہیں کہ اکثر بلکہ کلوہم یہ عملہ جو ہے یہ الحمدللہ مدرسہ دار القرآن والحدیث جناک کلونی کا فیضی آفتہ ہے اور تمام اسادزہ یہ میرے ساتھ تعلیمی رشتے میں منسلک ہیں اور میں باوجود صحت کی خرابی کے ان کی اوصلہ فضائی کے لیے ضرور حاضر ہوتا ہوں اور اللہ نے اگر توفیق رکھی جس قدر میں ان کا ممت و محاون بن سکا اپنی زندگی میں ان کے ساتھ منسلک رہوں گا اور یہ ادھارہ میں سمجھتا ہوں کہ حال علاقہ کے لیے ایک ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے تمہاری نسلوں کی تربیت کے لیے یہ آزیں کیوں ہوتی ہیں تمہاری نسلوں کے لیے اور ان کی رہنمائی اور ان کی اصل جو منحج ہے مسلک ہے اہل سننہ کا اہل حدیث کا اس لحاظ سے ان کے لیے یہ ایک بہت بڑا سنہری موقع ہے شرف انہیں کو فیدہ نہیں ہے کہ جو طالب علم یہاں وقت دیکھ کر تعلیم حاصل کرتے ہیں بلکہ ان کے والدین خصوصاً ان کے جو باپ ان کو بھی چاہیے کہ تمہیں اللہ نے یہ سعادت عطا کی ہے کہ اپنے ہن ہار بچوں کو اس تعلیم کے لیے تم نے وقف کیا ہے یہ اللہ کا آپ پر احسان ہے آپ بھی جس عمر میں بھی ہوں ایسے محول میں کچھ نہ کچھ وقت دینے کے لیے لازم کوشش کیا کرو کیوں ہم بخاری رحمہ اللہ کتاب العلم میں انہوں نے ترجمہ تلباب کے اعتبار سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں کا قول نقل کیا ہے فرماتے ہیں کہ تعلم قبل ان تصویدو لوگو تم پر ذمہ داری پڑھیں گی ان ذمہ داریوں کو صحیح معنوں میں نبھانے کے لیے تمہیں چاہیے کہ اپنی زندگی کے اندر جو ذمہ داری تم پر آئد ہوں گی ان کو صحیح اسلوب کے ساتھ تم نے اگر ادا کرنا ہے تو اس کے لیے تعلیم تمہارے لیے ضروری یہ صرف ان طلباء کے لیے ہی نہیں ہے کہ جو رات دن کے لیے وقف ہوئے ہیں بلکہ معاشرے کے ہر فرد کے لیے زندگی میں اس پر جو اس کی اہل و ایال کی تربیت ہے گھر کی تربیت ہے اس کا اخلاق اس کے معاملات اس کی عبادات جتنی بھی چیزیں ہیں جب تک ان کے بارہ میں صحیح معلومات نہیں ہوگی ان کا حق ادا کبھی نہیں ہو سکتے اس لیے عمر کا لحاظ نہیں رکھنا چاہئے ان بچوں کے ساتھ اپنے اندر بھی کچھ گھروں میں تبدیلی پیدا کرنی چاہئے آپ خیر میں اس بات کو طول نہیں دیتا میں اس موقع پر تین چیزوں کا ذکر کرنا اس مجلس کے اعتبار سے ضروری سمجھوں گا چونکہ یہ علم کے ساتھ تعلق رکھنے والی مجلس ہے تو میں سنن نسائی کے اعتبار سے بھی میں انشاء اللہ العزیز گفتگو کروں گا اصل تو میرا یہی مقصود و مطلوب ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ چند اس کے لوازوات جو ہیں وہ میں بیان کرنا ضروری سمجھوں گا جس علم کے حصول کے لیے آپ نے وقت دیا ہے علوم تو دنیا میں بہت ہے اور حقیقت میں جس علم کے درجات ہیں جو انسان کی رہنوائی کرتا اور انسان کو کامل انسان بناتا ہے اصل میں وہ یہی علم ہے جو وہی کا علم ہے اس میں قرآن بھی ہے اور حدیث بھی ہے اور باقی علوم جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے ناب ہو سرف ہو معانی ہو عدب ہو کوئی بھی جتنے علوم ہیں یہ سارے کے سارے اس کے خادم ہیں اصل اصل میں یہ مخدوم ہے اور اس میں وحی کا لفظ آپ یاد رکھیں یہ دونوں کو مسابی ہے قرآن پاک کو بھی اور حدیث کو بھی نبی اکرم سلم پر جو وحی کی صورت میں دین دیا گیا ہے جس کا نام دین ہے اسلام ہے ایمان ہے یہ مختلف اس کے اسماں وہ وحی کا نام باقی علوم جو ہیں وہ انسان ان کا مکلف نہیں ہے اور اس کو چھوڑنے سے آدمی کفر یا فسر یا اس سے کم سے کم وہ کسی بھی عبادت ہو یا جو بھی معاملات ہوں اس علم کے بغیر صحیح معنی میں ان کا حق ادا نہیں کر سکی اور ان کا انکار ان سے روگ دانی وہ انسان کو کفر تک پہنچا دے گی تو علم محلم محلم ہوتا ایک متعلم ہوتا اور ایک نصاب کتاب جب تک ان تینوں چیزوں کا آپس میں یک جہتی اور صحیح ربط نہ ہوگا اس وقت تک جو مطلوب نتیجہ ہے وہ کبھی نصیب نہیں ہوگا میری بات کو آپ سمجھ لے کی کوشش کریں میں آسان لفظوں میں انشاءاللہ یہ بات آپ سمجھانا ہی نہیں بلکہ ذنوں میں ڈالنے کی کوشش کروں گا علم جو ہے اس کے لئے تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے ایک استاد شاگرد اور کتاب یہ اجزاء ہے اناثر ہے علم کے کتاب کے بغیر بھی تعلیم نہیں ہے استاد کے بغیر بھی تعلیم نہیں ہے طالب علم کے بغیر بھی تعلیم نہیں اور ان تینوں چیزوں کا جو نتیجہ نکلنا ہے وہ انسان کو کامل انسان بنانا ہے اس کی رہنمائی ہے اب استاد یہ ایک صحیح اصل یہ تینوں اجزاء ہیں آپ اس میں تمام برابر ہے استاد طالب علم اور کتاب میں استاد کے اعتبار سے بات کروں استاد کا شگرد کے ساتھ طالب علم کے ساتھ اگر صحیح تعلق نہ ہو جو ایک طالب علم کو چاہیے کہ میرا استاد کے ساتھ تعلیم کے اعتبار سے رشتہ کیا ہے اور تقریم کے اعتبار سے میری ذمہ داری کیا ہے اور یاد رکھیں کہ استاد اور طبیب کی لائم لا ينسحان حتی یکرم استاد شگرد کا ایک تعلق ہے اور شگرد سمجھے صحیح معنی میں میں کہتا ہوں کہ انسان کے تین باپ ہوتے ہیں ایک وہ جس کی نسل ہے اور وہ باپ اپنی نسل کی تربیت کرتا ہے چسم کی تربیت کرتا ہے اسے بولنا سکھاتا ہے اسے جو ہے کام سکھاتا ہے لیکن جو استاد ہوتا ہے وہ اسے بولنا ہی نہیں سکھاتا اسے صحیح بولنا سکھاتا ہے اسے غلط بولنے سے بچاتا ہے چلنا ہی نہیں باپ تو اس کی انگلی پکڑ کر ماں اس کی انگلی پکڑ کر والدین اس کی انگلی پکڑ کر اس کو چلائیں گے چلنا سکھائیں گے لیکن اصل استاد جو ہوتا ہے اسے چلنا نہیں سکھاتا بلکہ اسے صحیح اور غلط میں تمیز دے کر صحیح چلنا سکھاتا ہے جب تک یہ سیکھنے والا طالب علم اس کا اس ساتھ سے وہ تعلق جو باپ والا جو اولاد کے ساتھ یہ نہ ہو تو صحیح معنی میں اس کے علم سے فیض یاب نہیں ہو سکے آج عموما ادارے ہی اس بات کے شکوے کرتے ہیں کہ طلابہ میں بغاوت کا انصر بہت زیادہ پایا جاتا ہے میں کل کوئی آدمی بتا رہا تھا دینی اداروں میں بھی یہ فضاء جو ہے وہ بہت پھیاد رہی ہے بیماری کی صورت میں کہ طلابہ کے اندر بغاوت کا انصر نہ استاد کی پرواہ ہے نہ اپنی تعلیم کی پرواہ ہے اور نہ ہی اپنی ذمہ داری کا حساس ہے وہ والدین جنہوں نے اس کو وقف کیا ان کا بھی حساس نہیں آئیے میں تمہیں تھوڑا سا اس کے بارہ میں چلک دیتا ہوں کہ جن لوگوں نے دنیا کے اندر کوئی فیض حاصل کیا ہے کوئی مقام حاصل کیا ہے کوئی تسلیم میں ہو اور وہ تقریر میں ہو وہ تدریس میں ہو کسی بھی شعبے میں دین کے ساتھ تعلق رکھنے والے جتنے شعبے ہیں اس میں جو اس نے فیض لیا اس کے پیشے کیا چیزیں ہوتی استاد امام بخاری رحم اللہ کو لے لے ان کی شیرت ایک بہت بڑی لمبی چیز ہے ان کا استاد کے ساتھ تعلق سن ان کے استاد تھے ابو ماشا آنکھوں سے نبی نے تھے وہ پڑھا رہے تھے شگرد بیٹھے ہوئے تھے اور یاد رکھیں نبی نا آدمی جب بات کرتا ہے اس کے اشارے حجیب و غریب ہوتے کیونکہ نظر تو نہیں اس کو آتا اس کے آنکھوں کے ساتھ بھی اشارے آتھوں کے ساتھ بھی اشارے وہ بھی تمدیل کرتا ہے کبھی کچھ کبھی کچھ کیونکہ اس کو نظر تو نہیں آتا ویسے بھی انسان کی فطرت میں ہے کہ اپنی بات تو اس نے زبان سے کرنی کرنی ہے اور اس کے آتھوں کے اشارے بھی اس کے ہوتے ہیں جن کے ساتھ اپنی بات کو مصندرہ ہے کہ میں وضاعت کرنا ہوں یوں متعلیم کے اندر کر رہے تھے تو ان کے اس کیفیت کو دیکھ کر ان کی حمام بخاری رحمہ اللہ ان کی چیرے پہ ان کی زبان پہ ان کے جو ہے تھوڑی سی مسکرات آئی ان کے موں میں لبوں میں مسکرات آئی ان کو تو نہیں پتا تھا جب یہ فارغ ہوئے کلاس سے طالب میں چلے گئے امام بخاری رحمہ اللہ اپنے استاد کے پاس آئے اور بڑی عاجزی کے ساتھ آپ دیدہ ہو کر کہنے لگے کہ استاد جی مجھے محافی دیجئے مجھے محاف کیجئے یہ میرے عزید طلبہ استاد کو سمجھیں آپ اگر آپ نے کچھ حاصل کرنا ہے اور میں نے یہ بات کی کہ امام نسائی رحمہ اللہ نے بھی صرف ایک یہی کتاب ہے سیاستہ بھی جس کے اندر سند میں استاد شگرد کے اس تعلق کو اس انداز سے بیاد کیا ہے جو میں آپ کے سابقے رکھ رہا ہوں اسی نسبت سے میں چند ہون ہار ان کے پیشے اور ان کا تعلق استاد کے ساتھ کیا ہوتا ہے تاکہ آپ کا بھی ایک حضر بن جائے آپ کا بھی ایک ٹارگٹ ہو آپ کے بھی ذین میں ایک نقشہ ہم بخاری رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ استاد جی مجھے معاف کیجئے وہ کہنے لگے بیٹا کیا کہتے مجھے کیا آپ نے قصور کیا میری نگاہ میں کوئی آپ سے غلطی تو ہوئی نہیں محافی کی مانگتے ہو کہنے لگے محافی اس بات کی مانگتا ہوں کہ آپ پڑھا رہے تھے اور آپ کو پڑھاتے ہوئے آپ کی قیفیت دیکھ مجھے مسکرات آئی اس وجہ سے میں آپ سے معافی ماغ رہا ہوں کہ کہیں اس مسکرات کی وجہ سے میں نے اس فاد کو کہیں مزاگ تو نہیں کر دیا اللہ یہ اللہ نے ان کو اگر یہ مقام دیا تھا کہ ان کی کتاب دنیا کے اندر اگر درجہ بلا ہے تو سمجھیں ان کے کردار کا استاذ کے ساتھ یہ ان کا ربط بڑی مسالے آئیں ہمام نصائر آئیں آپ اس کی حدیث نمبر کتاب تعارہ میں بیس کو نکال کر دیکھیں اور انہوں نے باب بندہ ہے ہمام صاحب نے اس کے اُبر کہ باب تطبیر اندہ قضائل حاجہ الہ قبلہ اور وہ روایت لائے اس کا آغاز کرتے حد سنا حار سب نو مسکین قرات نال وان اسم یہ آپ نے پڑھی ہوگی آپ کے استاذ نہیں شاید بتایا ہو آپ یہ صرف اس کتاب میں ہی یہ واقعہ موجود ہے یہ الفاظ بولتے ہے اس وقت جب حار اس میں مسکین ان کے استاذ اللہ کے ان کے اساتذہ وہ اس چیز امام بخاری بھی ان کے استاذ مولان لکھا کہ آمد بن شعب امام نسائی ان کے اساتذہ کی صرف لبی ہے ان میں سے امام صاحب دیکھیں شروع کے اندر اپنے استاذ کے حوالے سے عارس بن مسکین کا تذکرہ کر رہے اور آخری رواہج جو میں نے جس کی سند بڑی تھی وہ اثر ہے اثر مقتو ہے مقتو مرفوع کے مقابلے مقتو اس اثر کو کہتے ہیں جس کا جو فائل ہے وہ کرنے والا عامل ہے وہ تابی یا صحابی ہو تو وہ روایت وہ اثر مقتو ہوتا ہے مرفوع کے مقابلے مرفوع ہوتی ہے جس کی سن نبی اکرم صلی اللہ تک متصل ہو یہ تبا تابی ہے ابن شوبر میں میں اس کا بات میں تذکرہ کروں گا ہارس بن مسکین امام نسائی رحمہ اللہ کے استاد اور امام صاحب کا تقوی دیکھے کہ وہ بیان کرتے ہیں حدیث کو اسی طرح بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ میرے استاد ان پر پڑا جا رہا تھا میں سر رہا تھا لیکن سننے میں کلاس کے اندر موجود نہ تھا واقعہ معاملہ کہ عارس بن مسکین ان کے استاد تھے امام نسائی ان کے پاس پڑھتے تھے کوئی ایسی گلتی ہوئی جس کا تذکرہ نہیں کہ استاد نراض ہو انہوں نے ان کو کلاس سے نکال دیا کہ جاؤ میری کلاس میں بیٹھنے کے تو ماہل نہیں ہو طالب المدرہ خیال کر گا تم کہتے ہو کہ ہمارے لئے اگر یہ استاد نہیں تو دنیا میں استاد ختم ہو گئے یہ ادارہ نہیں تو دنیا میں ادارے نہیں یہ نہیں پڑھا ہے گا تو ہم پڑھے گے نہیں دیکھیں کہ جب میری تعلیم کا سلسلہ منقطع ہو جائے ہزاروں سوچے سوچتے ہو تم دیکھ امام انسائی تمہیں کیا سمک دے رہے ہیں کہتے ہیں کہ جب استاد جی نے کہا کلاس سے چلے جاؤ تو میں نے ان کی دل ازاری بھی نہ کی لیکن میں نے جانا بھی کمارا نہیں یہ سمہ خیرہ کی بیماری نہ تھی اس وقت استاد کے ساتھ یہ یہ اتنی سوٹے بھی نہ تھی کہ اتنے کمرے ہوں ان کے علیہ دا رہنے کے لئے علیہ دا کلاس روم ہوں ان کے ائر کڈیشن چلتے ہوں ان کے ہیٹر چلتے ہوں یہ چیزیں نہ تھیں ہم بھی جب پڑھتے تھے مولا یوسف انور صاحب موجود ہیں دال قرآن کے اندر جب پڑھتے تھے جن کمروں میں پڑھتے تھے انہی کمروں میں ہم سوتے تھے بسترے بھی ایک کونے میں رکھے ہوتے تھے اور اپنے برتن کولی برتن جھب ہوتی تھی جا کر روٹی اپنی لانی بیٹھ کے اسی کمرے میں کھانے وہی کمرہ ہماری تعلیم کا ہوتا تھا وہی کمرہ ہوتا تھا اباری دہائش کا ایسا ہی مول وہاں تھا تو کہنے لگے کہ استاذ جب آئیں کہ نہ ان سے پہلے کہیں مجھے بسترے میں چھپا دینا میں جاؤں گا نہیں چھوڑے تعلیم غور کرو اگر کچھ لینا ہے بن نا ہے تو امام نسائی کے پیشے یہ تب ہی وہ کہتے کرا تنالہ مانا اس میں چھپ کے سن رہا تھا اور وہ پڑھا رہے تھے اور میں نہ کنا چھوڑی نہ سبک چھوڑا نہ استاذ کی دلہ داری کی نہ ان کو تنگ کیا بلکہ میں چھپ کے ان سے حدیث پڑھتا رہا اور آخری وقت تب جب بھار گو کر ہمارے شیخ شیخ بہترم مربی ومرشد سیدی وعابی مولا عبداللہ بارو والوی رحمت اللہ علیہ جب ان کی وفات ہوئی میرا خیال میں کہ مولا یوسف صاحب بھی ان کے جنازے میں ان کے جنازے کے اندر ایک واقعہ پیش آیا تھا میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں مولا عبدالرحیم رحمت اللہ رحمت انباس ان کے شگردوں میں ان سے پڑا تھا مولا عبداللہ بہر والوی رحمت اللہ علیہ اور جنازے کے اندر جب جنازہ موجود تھا تو گفتگو کرنے کے لئے اٹھے مولا عبدالرحیم اشرف رحمت اللہ علیہ جس مقام پر رہا تھا آنکھیں پرنم تھی اور روتے سینے میں اسی طرح جو ہے جکڑے ہوئے ہیں اور منقش اور کہنے لگے لوگوں جنادے میں شریک ہونے والو جب میرے باپ فوت ہوئے تو میں اس وقت یتیم نہیں ہوا تھا آج میرے استاد فوت ہوئے میں آج یتیم ہوں اگر آپ کو لفظ یاد مولانا صاحب ٹھیک یہ الفاظ تھے ان کے ان کی بھی عمر اس وقت ستر سال سے زیادہ ہو تو اس عمر میں کہتے ہیں کہنے لگے میں آج یتیم ہوا ہوں کیوں کہ میرے مربی میرے مرشد اور میری تربیت کرنے والے میرے باپ نہ تھے یہ میرے استاد تھے جنہوں نے اس مقام پر پہنچایا کہ آج میں ایک حکیم بھی ہوں اور ایک مدرس بھی ہوں اور ایک مدرس کو چلا رہا ہوں اور انہی کی مرہون محنت ہے یہ اساس ہے میں ان کی تعلقات ذکر کروں تو اس کے لئے میرے بھائیو ایک بات ذکر کرنے کے بعد اگلی بات کا تذکرہ کرتا ہوں کہ استاد کے ساتھ طالب ان کا یہ تعلق چاہیے آج آداروں میں اکثر شکوے ہیں کہ طلبات جو بغارت کرتے ہیں اساسضاء کی بات نہیں مانتے اور بلکہ ہرتعلے کرتے ہیں اور اشتحار لگاتے ہیں اور اساسضاء کے بارے میں گلی گالییں بکتے ہیں اور لیٹوینوں میں دکھتے ہیں تمہارا اور کالجوں کے درمé مقافر فرق کہہ رہا ہے اگر آپ نے کچھ بننا ہے تو اس کے لیے یہ راستہ ہے یہ تعلق سکھو علامہ ارسان اللہی زہیر رحمت اللہ علیہ رحمت النباس اللہ اکبر ان کا تذکرہ میں آپ کے سامنے رکھتا تو شاید آپ نے نہ سنا ہم سعودیہ میں گئے تھے کچھ دیر پہلے سب ساتھیوں کو پتا ہے وفد کی صورت میں مجھے ایک وہاں آدمی سے ملاقات ہوئی انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا واقعہ یہ کہہ لگے کہ علامہ صاحب جب یونیسٹی میں پڑھتے تھے تو شیخ البانی ناصر الدین البانی رحمت اللہ علیہ اس وقت یونیسٹی میں پڑھاتے تھے کہنے لگے کہ میں اچانک حکومت کی طرف سے ان کو یورپ کے دورے کے لیے بیجلے کا پروگرام بنا شیخ البانی کہنے لگے انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ ہی ایک ساتھی چاہیے تاکہ وہ بھی ضعیف العمر تھے کہ وہ میرے لیے میرے سفر کا جو خادب بن کے میرے ساتھ جائے محابن بن کے جائے میری کتب کو اور میری ضروریات کا لحاظ رکھے علمہ عیسیٰ علیہ رحمت اللہ علیہ انہوں نے جا کر منت سماجد کی کہ شیخ جی مجھے اپنے سفر میں ساتھ لے جائے مجھے آپ کی خدمت کا موقع ملے گا یہ علمہ نے جو اب تمہارے اہل دیسو تم پر تو اس آدمی کا بڑا احسان ہے تمہیں انہوں نے جینا سکھایا تمہارا نام تمہیں گبارہ نہ کہتے ہیں کہ سفر میں جب گئے تو شیخ صاحب جب آرام کے لئے سوتے تو علمہ حسان اللہ یہ زہیر ان کے پاؤں دبایا کرتا تھے میں تو ان تذکروں کو شروع کر دوں تو میری جو حقیقت بات ہے دل بڑا دکھتا ہے طلبہ کی ان کیفیتوں سے کہ زندگی کے اس حصے میں ہم اور طالب علموں کے جو مجھے خبر لگی کہ جامعہ سلفیہ کے اندر جو وہ یاسن جفر حفظہ اللہ یہ بھی دان القرآن کے طالب علموں سے ہیں اور مجھ سے بھی انہوں نے پڑھا وہ بیان کرتے ہو رونے لگے کہ طالب علموں کی حرکتیں ایسی بن چکی ہیں کہ ان کے اندر بغاوت کے جرسوبے پائے جارہے ہیں تو میں اس لیے اس بات کے طرف زور دے رہا ہوں کہ طالب علموں کچھ اپنے عقل کے داخلوں آپ نے اگر کوئی کام کرنا ہے کوئی فرد بننا ہے جن کے تذکرے میں آپ کے سابنے رکھ رہا ہوں یہ وہ افراد تھے جن کے پیچھے اسادزہ کی دعائیں تھی اور اسادزہ کی خدمتیں تھی کہ جن چیزوں نے ان کو یہاں لاکر کھڑا کر دیا تھا اور اس کے بعد طالب علم کے بارے مجھے وقت کا بتا دیں بھی کتنا ساتھیو امیتہ کے بعد کس میں ٹھو میں نے حدیث کے بارے میں بھی ذکر کرنا ہے یہ چیزیں ضروری ہیں طالب علم کے لیے بھی یہ تو اسادزہ کا معاملہ تھا طالب علموں تم وہ لوگ ہو جو نبی کی میراز کے وارث بر رہے ہو تمہیں تو نبی کی دعائیں مر رہی ہیں تمہیں تو نبی اکرم سلم کی زندگی کا آپ دیکھیں آپ کی زندگی سا سب سے اعلیٰ ساسا صحاب سفت دیکھ لیں صحیح مقاری کے انتر واقعہ موجود ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آئی تھی خادم لینے کے لیے تو کیا کہتا ہے نبی اکرم صلی اللہ نے فرمایا تھا بیٹی تو ٹھیک میری لخت جگر ہے تو مجھے پیاری ہے لیکن یاد رکھ تجھے خادم دینے کی بجائے اس خادم کو بیچ کر میں صحاب سفت جو میرے دین کے طالب علم ہے میرا پیسہ میری رکب اور میری کنائی اور مجھے آنے والی رکب جو ہے وہ اپنی بیٹی پہ میں نہیں لگاؤں گا وہ میں تین کے طالب علموں کے لیے تیرے نبی کے نزدیک طالب علم کی قدر اپنے بیٹی سے بھی جاتے ہیں تم کہتے ہو کہ اول خیش بات دربیش نبی کہا کرتے تھے اول دربیش بات خیش یہ طالب علموں کب کام ہے میں اس کے لیے بھی باتیں بیان کرو وہ لمبی ہیں پھر آگے ہے کتاب کتاب تمہارے لیے وہی ہے تمہارا نصاب جو ہے یہ وہی ہے اس میں بھی بات کرو تو دور ہو چاہیے میں آتا ہوں اسے ہی نسائی کی طرف سنن نسائی کی یہ رویہ یہ نسائی ایک ایسی کتاب ہے جو صاحب کتاب نے مولف نے دو مرتبہ جمع کیا دونوں مرتبہ کی تصنیف یہ کسی کتاب کو ازاز نہیں ملا ہے اور اس کا درجہ کتاب کا حافظ زہبی رحمت اللہ علیہ سیر النبالہ میں دکل کرتے ہیں حاکم کا یہ قول ہے امام حاکم رحمہ اللہ کہ مسلم اور بخاری کے بعد بخاری اور مسلم کے بعد اگر سیاستہ میں کسی کتاب کا درجہ ہے تو وہ سنن نسائی کیا ہے امام نسائی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کو پہلے لکھا تھا اس کا نام تھا سننے کبرا اور اس سے پھر یہ یہ کتاب جو تمہارے ہاتھوں میں ہے یہ مجتبا ہے اس کا نام تین ہے اس کا نام مجتبا بھی ہے اور سغرہ بھی ہے اور مجتبا بھی اس کا نام جناس چوننا میں بہت اکسار کی طرف آتا ہوں طویل بات سے چھوڑتا ہوں اور ان کی دوسری مرتبہ لکھنے کا سبب کیا تھا اس لیے ایک طول کی یہ تھی کہ میں اپنی کتاب کو اپنے استاد کے رنگ میں لکھوں امام بخاری رحمہ اللہ کے رنگ دیکھیں نا آپ کبرا کا نسخہ لے اور اس کا آغاز کبرا کا نسخہ لے اور کبرا میں جو سب سے پہلا باب بندہ ہے امام نسائن کبرا میں وہ باب ہے باب یعنی باب وضوع نائم لے قیام السلاة اور کماکان اس طرح انہیں باب بندہ ہے جو آدمی سویا ہوا باب وضوع نائم جو سویا ہوا اٹھ کر اس نے اگر نماز ادا کر دی تو اس کا وضوع اور جب انہوں نے اس کے بعد لکھی اسے کبرا سے مجتبہ تو اس وقت انہوں نے اس طرح آغاز کیا جس طرح ابا بخاری نے عموماً ساری بخاری کے درس سب سے پہلے وہ قرآن پاک آیت لاتے ہیں اور اس کے بعد اس کے دیچے حدیث لاتے ہیں اور اس سے ظاہر کیا کر رہا ہے یہ بھی ایک ماہ کے نقطے کی سمجھلیں تعالی بلو ہمام بخاری نے جو لکھایا ہمام بخاری کی کتاب ساری کی ساری جو ہے نا وہ باطل فرق کے رد میں جتنے بھی اس وقت کے فرقے تھے بعد میں آنے والے تھے یا پہلے گزر چکے تھے ہمام بخاری رحمہ اللہ نے ان تمام کا رد جو تھا وہ بخاری کے اندر آنے والے جو ہے باطل فرق ان کا بھی رد کر گئی تھے امام بخاری جیسی کتاب نہ ان کی زندگی میں کسی نے لکھی اور نہ ہی ان سے پہلے لکھی گئی تھی اور نہ ہی آج تک کسی نے اس کی لکھی اور نہ قیامت تک لکھی سکے امام مسائل اللہ کا ذیم تھا کہ میں بھی پھر انہوں نے اپنی کتاب کا دوسرا دوسرا جو تھا نا سغرہ کا اس میں انہوں نے آغاز کیا ہے بابو تاویل قول اللہ ازا و جل ازا قمتم لس صلاة فق سلو وجوہ و اہدی اکم مین المرافق یہ جو تمہاری سغرہ اس کے اندر یہاں سے انہوں نے آغاز کیا ہے اپنے استاد کا لحاظ رکھتے ہوئے اور آخر میں روایت جو لائے ہیں ابن شمر ماہ کا جو فیل ہے اس سے جو مسائل مستمت ہوتے تو اپنی جگہ پر ہے اس کے آخر میں لانے کے سباب ہیں پہلا رابی جو ہے وہ ہے اسعاد بن ابراہیم اور یہ اسعاد بن ابراہیم مشغور نہیں ابراہیم کے نام سے یہ امام بخاری کے بھی استاد ہیں بلکہ امام بخاری رحم اللہ نے بخاری لکھی تھی تو انہی کی جو اشارے کے ساتھ انہی کے کہنے کے ساتھ انہی کے جانی توجہ دلانے کے بعد ابراہیم بخاری لکھی تھی کیونکہ ان کے ساتھ پڑھ رہے تھے ابراہیم بخاری رحم اللہ تو انہوں نے مجلس میں بات کی تھی کہ کاش کے کوئی طلبہ تم میں سے یا امام میں سے کوئی آدمی ایسا حدیث کا زبا کر دے زخیرہ جو سارے کا سارا صحیح حدیث پر جو ہے مجتمع تو کہتے ہیں کہ اسحاد بن رہوی یہ میرے استاد تھے ان کے کہنے کے بعد میں نے دل میں ٹھان لی کہ یہ مجھے کام کرنے چاہیے امام بخاری نے آخر میں جو حدیث ذکر کی ہے اس کے پہلے راوی جو اپنے استاد امام بخاری کے بھی استاد ہے اور امام نسائی کے بھی استاد ہے اسحاد بن رہوی اسحاد بن عدد صلاح اسحاد بن ابراہیم ان جریر یہ جریر بھی تبا تبی یہ جریر کوفے کے یہ گورنر تھے یعنی یہ جد تھے کوفے کے قاضی تھے کوفے کے چریر بن حمید اور آگے ہے ابن شوبرمہ ابن شوبرمہ ابن شوبرمہ ابن شوبرمہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ اپنی زندگی میں جو کہ کتاب العشربہ آخر میں تو کتاب العشربہ میں سب سے بعد میں جو امام صاحب کا تقوی کہ اپنی کتاب کا اختتام اس بات کر رہے ہیں کہ ابن شوبرمہ رحمہ اللہ نبیز نہیں پیتے تھے بلکہ نبیز کی جگہ پر یا پانی پیتے تھے یا دودھ پیتے تھے اور اس کے اوپر ذکر کی ہے روایہ تا ابراہیم نخی کی وہ جو ہے وہ نبیز کے پینے کے قائل تھے اور ان میں اگرچہ نشاہ بھی ہو گئی یا ایک لبہ بسلا ہے کہ اہناف کے نزدیک کیا ہے اور مہدیسین کے نزدیک کیا ہے میں اس بات کو نہیں چھیڑتا معلوم ہوتا ہے کہ مجھے اشارے مر رہے ہیں کہ بات کو آپ مقصر کریں تو میں نے بات کو پہلے ہی دی دی تھا تو آگے میں بات کو مقصر کرتا ہوں اسی پاری بلکہ اختفا کرتا ہوں میرا گلا بھی اپنا کچھ اجازت نہیں دیتا تو میں انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ پہلے سال آپ نے بلوغ المرام من عدل الحکام کے بارے میں گفتگو کی تھی میں نہیں اسی مجلس میں اور پچھلے سال جو ہے وہ مشکات البسابی میں اور استفعہ جو ہے میں کمہ حقوں جو بات کرنے کا جو مجھے چاہیے تھا وہ میں ادا نہیں کر سکا اس کا حق میں اپنی شہد کا بھی کیار رکھتا ہوں اور بعد میں آنے والے سامین ان کا بھی کیار رکھتے ہوئے میں انہیں پر اختفاع کرتا ہوں کہ اللہ مجھے بھی جو کئی باتیں ہیں ان پر عمل پہ رہا ہونے کی اور آپ کو بھی طلباء کو بھی ان باتوں کو اپنی زندگی کا عرض جا بنانے کی توفیق اطاف رمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم